علم پسکریوں یار ایک الف ترے ترکار موسیقی کن جان کس کے انتظار میں ہے دڑکا نہیں تھک گئی ہوں سوچتے وہ کل ضرور آئے گی آسوں سے بھیگ کڑ میں چھپ رہی آہاں وہاں کوئی نہ دیکھ پائے گا برپ کی مثال ہوں روپ ہوں خیال ہوں جمال ہوں جلال ہوں حوائلہ زوال ہوں علف کی چاہ مجھے علف کی پناہ میں ہوں خری رہوں ٹڑی رہوں علف کی طرح علف کی طرح صداعے باک مال ہوں انصاف بھی علف کرے علف کی پناہ میں ہوں خیال کے شفاہ میں ہوں اسے کی صداعہ میں ہوں کھڑی رہوں ٹڑی رہوں علف کی طرح علف کی طرح یہ کیا ہے حضرت ایوب کے روزے کی حاضری کے لیے تم میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے یہ کہہ دیتی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے علف صاحبہ تمہاری پرابلم کیا ہے ڈینس آخر تمہیں کیا تکلیف ہے بتاؤ مجھے تمہیں جیل جاتے دیکھنے کی بہت خواہش تھی میری میں نے تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے بہت اچھا سوچا ہے ساتھ ہی رہو گے اب تم دونوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا کاترہ بن گئی میں مان ڈالا مینے اسے مان ڈالا ہاں 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 اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے ایلیف کو گربان نہیں ہونے دوں گا میں ایلیف اکیلی نہیں ہے ہاں 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 تم یہاں آو تم وہاں اس کے پیسے دیکھو جلدی جی کمانڈر الیف الیف ان کے ہاتھ لگنے سے پہلے مجھے خود الیف کو ٹھونڈنا ہوگا جی فاتح صاحب بولیے کمانڈر آپ کو تکلیف دی معافی چاہتا ہوں ابھی تھوڑی در پہلے آپ سے متعلق ایک فائل موصول ہوئی ہے میرے متعلق بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا اس لیے نہیں معلوم کہ کہوں سے آئی ہے میں سب کچھ جانتا ہوں کمانڈر پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا اس فائل میں کیا ہے تم بلکل بے فکر ہو جاؤ اور فائل مجھے بھیج دو اور میں تمہیں اس ٹیچر کے قاتل کے بارے میں معلومات بھیج دا ہوں اور ہاں آفیسر تم جانتے ہو میں کیا چاہتا ہوں یہ خبر کل کی خاص خبر ہونی چاہیے تم کس سے علج رہے ہو یہ تمہیں بلکل بھی اندازہ نہیں ہے زیادیر تو قدرت نے اپنے کتے ہمارے پیچھے چھوڑ رکھے ہیں موسیقی جلدی کرو جلدی الیف 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 کہاں پر ہو کہاں ہے یہ کہاں چھپ گئی یہ لڑکی تینس تم نے پھر ایک نئی مسئبت کھڑی کر دی ہے موسیقی 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 کوئی ہے کوئی میری مدد کرے کوئی مدد کرے مدد کوئی ہے آپ پاس مدد 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 کوئی ہے آپ پاس مدد 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 ہم ایک دن ضرور ملیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 کوئی ہے یہاں پر نہیں مدد کرو مدد 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 سنو مدد کچھ سنے کیا تم لوگوں نے نہیں تو کمانڈر چلو آؤ مدد 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 کوئی ہے پریز میری مدد کرو الیف مدد کوئی میری مدد کرو ایلیف ایلیف دینیف یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ مجھے کچھ معلوم نہیں جب آپ کھلی تو خود کو یہاں دیکھا ٹھیک ہے پریشان مت ہو میں آتا ہوں روکو دینیف 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 مجھے کمانڈر کرو رات رانہ صاحبہ بھاگ نکلی ہیں سنجار کمانڈر نے آرڈر دیا ہے کہ ان کے گھر کون آتا جاتا ہے دیکھنے کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے رانہ صاحبہ کے گھر ایک پوسٹ آئی ہے کیسی پوسٹ ایک شخص لے کر آیا تھا اسے پکڑ نہیں سکا پوسٹ رانہ صاحبہ نے لی اس نے کیسے لی ہاں کیسے لی کیا تمہیں وہاں تماشا دیکھنے کے لیے کیا ہے قدرت صاحب کیا ہوا ذرا کر نہیں ہے ان میں کس پر خوصہ کر رہے ہو میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا انجی بیگم تم خاموش رہو کئی سارا خوصہ تم پر نہ اتاک دوں سمجھ گئی کیا ہے میں آفیسر زیا ہوں ایلیف کی بے گناہی کا ثبوت اسے دیا ہے جو کبھی بک نہیں سکتا زیا تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے زندگی میں پہلی بار تو صحیح کام کیا ہے میں نے کمانڈر سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کو کہاں اور کیسے استعمال کیا تم نے اور کیا تمہارا مقصد تھا سب کچھ سامنے لاکے رہوں گا میں اور تب تم کیا کروگے کمانڈر مجھے کیا کرنا ہے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ایک پونسٹ آئی ہے وہ لینے کے لیے تمہیں رانہ کے پاس جانا ہے ایلیف میں پھینکتا ہوں اس سے خود کو بان لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پکڑ لو رسی گو ہاں پکڑتی ہوں کمر سے بان لوں میں تمہیں اوپر کھینچتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریلاکس ہو جاؤ درو نہیں ایلیف مضبوطی سا پکڑنا تمہارے پاس تو بہت سے لوگ ہیں کسی سے بھی یہ کام کروالو میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی ہوں قدرت انجی بیگم اگر وہ معلومات سب کے سامنے آگئی تو تم جانتی ہو ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہاں برباد ہو جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا میری بات کو سمجھو انجی کیا تم اپنی بیٹی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی ہو ہاں اس کے زندگی بھی شکون سا گزرے کیا یہ نہیں چاہتی ہو تم ٹھیک ہے مگر رانہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گی چلی بھی گئی تو وہ مجھے گھر میں نہیں آنے دے گی چاہے کچھ بھی کرو لیکن اس گھر میں داخل ہو کر وہ پیکٹ لے کر آؤ انجی ٹھیک موسیقی 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 کچھ خدا کا خوف کرے ہو رسی کینچے پہلے مجھ سے بادہ کرو ڈینس اس کے بعد میری بات مانو گے دیکھو ڈینس سے رسی چھوٹ رہی ہے مانو گے میری بات بھلو ٹھیک ہے کھینچو اسے چلدی سے اور کھینچو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھینچے جلو جوانو جلدی سے رسی کینچو جلدی تھوڑا اور زور لگاؤ کھینچو کھینچو تھوڑا اور آن آگئی اوپر ایلیف چھو ٹھیک ہو نا ٹھیک ہو نا ٹھیک ہو یہ اللہ تیرا شکر آباد میں یہاں کیسے آگئی ایلیف چلو جوانو جلدی کرو پریشان مت ہو نا جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا آفیسر اس لڑکی پر نظر رکھنا جی کمانڈر جو آپ کا حکم جلدی کرو جلدی چلو جلدی ڈینیز فون اٹھاؤ رانا تم ٹھیک تو ہو نا بھائی نے ایلیف کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو بھیجا ہے تمہارے بھائی ہسے میں کسی پر چلا رہے تھے مجھے تمہاری فکر تھی اس لیے آگئی دیکھ لیا مجھے ٹھیک ہوں کیا میں بیٹھ سکتی ہوں پلیز یہ سب کچھ ہو میں نہیں چاہتی تھی تمہارے لیے اور تمہاری بیٹی کے لیے واقعی دکھ ہو رہا ہے مگر یہ سب کچھ تمہارے بھائی کی وجہ سے ہوا تم اپنے بھائی کو مجھ سے بہتر جانتی ہو کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں کمانڈر لڑکی کو پلیس ٹیشن لے کر جا رہا ہوں آج کی سب سے اچھی خبر دی ہے تم نے آفیسر بہت مبارک ہو شاہباز آفیسر گرڈ برک خدا حافظ جی کہیے تم سے بات کرنا بہت ضروری ہے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں اور کب تک ہمیں یہاں رکھیں گے اس طرح تو ہم جینر سر کی جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکیں گے میرے خیال سے جب تو ایک الیف نہیں ملتی ہمیں نہیں چھوڑیں گے تم لوگ جا سکتے ہو تمہاری دوست پکڑی گئی ہے واقعی تم کچھ نہیں کھاؤگی نا ورنہ میں بھی کچھ پناہ دیتی ہوں نہیں کافی ٹھیک ہے کاش کی میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ثبوت ہوتا جس سے میں انہیں برباد کر دیتی وہ بھاگ رہی ہے کمانڈر پکڑو پکڑو اسے چلتی کرو چلو واقعی تم کچھ نہیں کھاؤگی نا ورنہ میں بھی کچھ پناہ دیتی ہوں نہیں کافی ٹھیک ہے میری بیٹی بے کسور ہے جانتی ہے نا بھاگی مگر بھائی کو اس کے سارا بھی پرواہ نہیں ہے تمہارے بھائی کو تو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے ہماری بھی نہیں وہ انہیں بس اپنی ترقی کی فکر ہے کاش کی میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ثبوت ہوتا جس سے میں انہیں برباد کر دیتی تو میں ضرور ایسا کرتی موسیقی آج اس راستے پر اتنا رش کیوں ہے کمانڈر آج جائنر ٹیچر کا جنازہ ہے اس لیے لوگ جمع ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم وہاں سے جائیں گے چلو جلدی کرو موسیقی وہ بھاگ رہیا کمانڈر پکڑو پکڑو اسے جلدی کرو جلو یہ کیا کیا ہے اس نے تم لوگ اس طرف سے جاؤ جیسا آپ کا حکم کمانڈر اپنی آنکھیں کھلی رکھنا چلو اب چاہ کر شاور لے لو تم فریش ہو جاؤگی نہیں تھوڑی تیر میں چلی جاؤگی وکیل کے پاس جانا ہے ایلیف کے متعلق بات کرنی ہے ہاں بولو بنار گھر پر ہی ہوں جنازہ آج ہے کیا میں تو بھول گئی تھی ہاں ہاں آؤں گی ہاں میں ضرور آؤں گی آج جینر سر کی نمازیں جنازہ پڑھی جائے گی یونیورسٹری میں اسی لیے فون آیا تھا ٹھیک ہے تم جاک کر تیار ہو جاؤ پھر میں تمہارا ویٹ کرتی ہوں ٹائم کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہے معلوم نہیں یہاں رکھا تھا اوہ خدایا مجھے تو یاد ہی نہیں کب آیا یہ رانہ ابھی تم جاکر تیار ہو جو یہ یہی پر ہے بعد میں دیکھ لینا ٹھیک کہہ رہی ہے کہاں گئی ہے لڑکی کہاں گئی کچھ ہوا ہوگا ورنہ نہیں بھاگتی وہ کچھ ہوا ہے ہوا یہ ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے وہ بلاوجہ نہیں بھاگی ہوگی وہ کہیں بھی نہیں ہے کمانڈر آخر کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی کہاں گئی ضرور یہ لڑکی جنیورسٹی گئی ہوگی جلدی چلو موسیقی 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 میں تیار ہوں چلے ٹھیک ہے میں ذرا واشروم سے ہو کر آ جاؤں تم باہر چلو میں دروازہ بند کر دوں گی آتے ہوئے نہیں نہیں بھابی آپ چاہیے میں ویٹ کرتی ہوں کہاں ہو تم ڈینیز بیٹا چلدی سے فون اٹھاؤ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا چلے کیا ہاں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا اس کے بابا کیا کر رہے ہیں یہاں سوہے لاف فیلز ایلیف کو کہیں دے گا ہے تم نے وہ تو تمہارے ساتھ تھی نا ہم پکڑے گئے پرستے میں بھاگ گئی وہ شک ہے انہیں کہ یہاں ہی ہوگی ہم نے اس کو نہیں دیکھا رانا میں ایسے کرتی ہوں ٹیکسی میں چلی جاتی ہوں کیوں میرے ساتھ نہیں چلیں گی نہیں میں وہاں جا کر کیا کروں گی ایسے کرو تم ہی چلی جاؤ جیسے آپ کی مرسی بھابی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تمہیں اکیلے کو یہ کام نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس کام کے لیے تمہارے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوگی جی سمجھ گیا ہوں سر رانا میں ایسے کرتی ہوں ٹیکسی میں چلی جاتی ہوں کیوں میرے ساتھ نہیں چلیں گی نہیں میں وہاں جا کر کیا کروں گی ایسے کرو تم ہی چلی جاؤ جیسے آپ کی مرسی بھابی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کی مرسی 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 اس ملک میں بہت اچھے کباب بنتے ہیں یا تو گوشت کو سیدھی تارہ لمبا کٹو یا پھر اس کے پتلے پتلے ٹکڑے کر لو گوشت پسند ہے کیا مجھے تو اچھا گلہ ہوا اور مکمل پکا ہوا پسند ہے یعنی کوئی بنائے اور تمہاری خدمت میں پیش کر دے کبھی کبار خود بھی بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے پاشا کیا خیال ہے کونسا گوشت سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے کیا ہر جاندار کا گوشت لذیذ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر جاندار کا ہی گوشت لذیذ ہوتا ہے صرف ان جانداروں کا گوشت ہی زیادہ مزے دار ہوتا ہے جن کو آپ کھانا پسند کرتے ہو ورنہ گوشت کھانے کا مزا نہیں آتا ہاں دودھ دودھ بھی بہت اہم چیز ہے جس کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا بعض اوقات دودھ گوشت کو بہت اچھی طرح بوائل کر دیتا ہے یہ بھی یاد رکھنا بعض اوقات چھوڑی گوشت کارتے کارتے آپ کا ہاتھ بھی کارتے تیتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بغیر دودھ ڈالے گوشت پکانا پڑتا ہے اور ہم دودھ کا استعمال نہیں کرتے تم کیا سمجھے تھے کہ تمہیں یہاں پر گوشت کا پکانا سکھانے کے لئے بلایا ہے میں کچھ سنجا نہیں ہوں سر تمہیں کسی کی حفاظت کرنی ہے یعنی کسی کا محافظ بننا ہے ریلیکس ہو جاؤ ریلیکس تمہیں اکیلے کو یہ کام نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس کام کے لئے تمہارے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوگی جی سمجھ گیا ہوں سر مگر ہمیں افاظت کرنی کس کی ہے آج جو اس ملک کا سب سے مشہور نام ہے اور جس نے ایک سیاسی پارٹی بھی بنا رکھی ہے تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہوگا جیسا کہ پہلے بھی اس ملک کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے وہی بغاوت اب پھر ہونے کو ہے تو پھر ہم اس طرح کے کس کس آدمی کی جہسوسی کرتے پھیلیں گے سر تم اس کے فکر مت کرو سب کچھ ہو جائے گا کیونکہ ہر جگہ ہمارے آدمی موجود ہے مجھے آج پھر سے آپ کو یہ یاد کروانا پڑ رہا ہے کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں آج سے پہلے بھی آپ نے جتنے ٹارگٹس میری دیئے تھے میں نے ان سب میں کامیابی ایسل کیا سر اگر زیادہ خطرے کی بات ہے تو ہم یہ سب کینسل کر سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں یہاں سب کچھ نارمل ہے موسیقی موسیقی میری اللہ یہ سب کیا ہے آج ہم سب یہاں یونیورسٹی کے بہت ہی اچھے اور قابل ٹیچر پروفیسر ڈاکٹر جینر اوگیور کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں آج میں یہاں ان کا ایک جملہ دہرانا چاہتی ہوں جو وہ اکثر کہا کرتے تھے سب سے اہم بات ہے اپنے مقصد تک پہنچنا کیونکہ زندگی بہت ہی چھوٹی اور تیزی سے گزر جاتی ہے جینر بہت اچھا شہر تھا بہت اچھا باپ تھا بہت اچھا انسان تھا سب سے پہلے ان کے لیے پیار تھا تمام سٹوڈنٹس ان کے بچے تھے سب پر انہیں فکر تھا انہیں بہت مس کروں گی تم یہاں کیا کر رہے ہو ڈینیس ایلیف کہاں ہے نہیں معلوم راستے میں سے کہیں بھاگے شاہ کہنے کہ یہاں ہی ہوگی اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ یہاں نہیں آئے گی ڈینیس اس نے ہمیں بے وکوف پنایا ہے موسیقی 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 ایلیف موسیقی 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 آپ ہی کے پاس آنے والی تھی میں میں نے یہ سب ٹی وی پر دیکھا پلیز آپ ہی کچھ کریں اس پیکٹ میں ایلیف کی بے گناہی کا ثبوت تھا قدرت مجھے گرفتار کرنے کے لیے باپ بیٹا ساتھ آئے تھے